آخرت پر توجہ کی ضرورت فرزند میں نے تمہیں دنیا اس کے حالات تصرفات زوال اور انتقال سب کے بارے میں باخبر کر دیا ہے اور آخرت اور اس میں صاحبان ایمان کے لیے مہیا نعمتوں کا بھی پتہ بتا دیا ہے اور دونوں کے لیے مثالیں بیان کر دی ہیں تاکہ تم عبرت حاصل کر سکو اور اس سے ہوشیار رہو یاد رکھو کہ جس نے دنیا کو بخوبی پہچان لیا ہے اس کی مثال اس مسافر قوم جیسی ہے جس کا قہد زدہ منزل سے دل اچھاٹ ہو جائے اور وہ کسی سرسبد و شاداب علاقے کا ارادہ کرے اور زہمت راہ، فراق حباب، دشواری سفر، بدمزگی تام جیسی تمام مسئبتیں برداشت کر لے تاکہ وسیگھر اور قرار کی منزل تک پہنچ جائے ایسے لوگ ان تمام باتوں میں کسی تکلیف کا احساس نہیں کرتے اور نہ اس راہ میں خرچ کو نقصان تصور کرتے ہیں اور ان کی نظر میں اس سے زیادہ محبوب کوئی شے نہیں ہے جو انہیں منزل سے قریب تر کر دے اور اپنے مرکز تک پہنچا دے اور اس دنیا سے دھوکہ کھا جانے والوں کی مثال اس قوم کی ہے جو سرسبز و شاداب مقام چھوڑ کر قہد زدہ علاقے کی طرف چلی جائے اس کے لیے یہ سفر بدترین اور خوفناک سفر ہوگا اصلی مقام کی جدائی اور نئے مقام میں آمد کو بھیانک مسیبت سمجھے گا اجتماعی روابط کا میعار بیٹا دیکھو اپنے اور غیر کے درمیان میزان اپنے نفس کو قرار دو اور دوسرے کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اور اس کے لیے بھی وہ بات نہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو کسی پر ظلم نہ کرنا کیونکہ اپنے اوپر دوسرے کا ظلم تم پسند نہیں کرتے اور دوسروں کے ساتھ نیک برطاؤ کرنا جس طرح تم چاہتے ہو کہ سب تمہارے ساتھ نیک برطاؤ کریں اور جس ریز کو دوسرے سے برا سمجھتے ہو اسے اپنے لیے بھی برا ہی تصور کرنا لوگوں کی اس بات سے راضی ہو جانا جس سے لوگوں کو راضی کرنا چاہتے ہو بغیر علم کے کوئی بات زبان سے نہ نکالنا کیونکہ تمہارا علم بہت کم ہے اور کسی کے بارے میں وہ بات نہ کہنا جو اپنے بارے میں پسند نہ کرتے ہو یاد رکھو کہ خود پسندی راہ حق کے خلاف اور عقل کی آفت ہے لہٰذا اپنی کوشش تیز کرو اور اپنے مال کو دوسروں کے لیے زخیرہ نہ بناو اور اگر درمیانی راستے کی ہدایت مل جائے تو اپنے رب کے سامنے سب سے زیادہ خضو خشو سے پیش آنا زاد راہ کو مہیا کرنے کی سفارش یاد رکھو تمہارے سامنے وہ راستہ ہے جس کی مسافت بائید اور مشقت شدید ہے اس پہ تم بہترین زاد راہ کی تلاش اور بقدر ضرورت زاد راہ کی فرامی سے بینیاز بھوسکتے ہو البتہ بوجھ ہلکا رکھو اور اپنی طاقت سے زیادہ اپنی پشت پر بوجھ مٹلا دو کہ یہ گرہ باری ایک وبال بن جائے اور پھر جب کوئی فقیر مل جائے اور تمہارے زاد راہ کو قیامت تک پہنچا سکتا ہو اور کل وقت ضرورت مکمل طریقے سے تمہارے حوالی کر سکتا ہو تو اسے غنیمت سمجھو اور مال اسی کے حوالی کر دو اور زیادہ سے زیادہ اس کو دے دو کہ شاید بعد میں تلاش کرو اور وہ نہ مل سکے اور اسے بھی غنیمت سمجھو جو تمہاری دولت مندی کے دور میں تم سے کرز مانگے تاکہ اس دن ادا کر دے جب تمہاری غربت کا دن ہو اور یاد رکھو کہ تمہارے سامنے بڑی دشوار گزار منزل ہے جس میں ہلکے بوجھ والا بھاری بوجھ والے سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا اور دھیرے چلنے والا تیز رفتار سے کہیں زیادہ بدحال ہوگا اور تمہاری منزل بہرحال جنت یا جہانم ہے لہٰذا اپنے نفس کے لیے منزل سے پہلے جگہ تلاش کر لو اور قیام سے پہلے اسے ہموار کر لو کہ موت کے بعد نہ خوشنودی حاصل کرنے کا کوئی امکان ہوگا اور نہ دنیا میں واپس آنے کا رحمت خدا کی نشانی یاد رکھو کہ جس خدا کے ہاتھوں میں زمین و آسمان کے تمام خزانے ہیں اس نے تم کو دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور قبولیت کی زمانت دی ہے اور تمہیں معمول کیا ہے کہ تم سوال کرو تاکہ وہ عطا کرے اور تم طلب رحمت کرو تاکہ وہ تم پر رحم کرے اس نے تمہارے اور اپنے درمیان کوئی حاجب کھڑے نہیں کیے اور نہ تمہیں کسی سفارش کرنے والے کا محتاج بنایا ہے جو اس کے سامنے تمہاری سفارش کرے گناہ کرنے کی صورت میں توبہ سے بھی نہیں رکا ہے اور عذاب میں جلدی بھی نہیں کی ہے اور توبہ کرنے پر تانے بھی نہیں دیتا ہے اور تمہیں رسوہ بھی نہیں کرتا ہے اگرچہ تم اس کے حق تار ہو اس نے توبہ قبول کرنے میں بھی کسی سختی سے کام نہیں لیا ہے اور جرائم پر سخت محاسبہ کر کے رحمت سے مایوز بھی نہیں کیا ہے بلکہ گناہوں سے الہدگی کو بھی ایک حسنہ بنا دیا ہے اور پھر برائی میں ایک کو ایک شمار کیا ہے اور نیکیوں میں ایک کو دس بنا دیا ہے اس نے توبہ اور طلبِ رضا کا دروازہ کھول دیا ہے کہ جب بھی اسے آواز دو فوراں سن لیتا ہے اور جب مناجات کرو تو اس سے بھی باخبر رہتا ہے تم اپنی حاجتیں اس کے حوالے کر سکتے ہو اس سے اپنی حالات بتا سکتے ہو اپنے رنج و غم کی شکایت کر سکتے ہو اپنے حزن و علم کے زوال کا مطالبہ کر سکتے ہو اپنے امور میں مدد مانگ سکتے ہو اور اس کے خزانہ رحمت سے اتنا سوال کر سکتے ہو جتنا کوئی دوسرا بہرحال نہیں دے سکتا چاہے وہ عمر میں اضافہ ہو یا بدن کی صحت یا رزق کی وسط